بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ساتھی نئے آنے والے قیدی کاری عطاو رحمان پر شک کرتے تھے کیونکہ اس کے جیل انتظامیاں خصوصاً عزبک کمانڈر کے ساتھ ہم قوم ہونے کے وجہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور وہ عزبک کمانڈر کے ساتھ جیل سے باہر بھی گومنے پرنے چلا جاتا تھا اسی شک کی بنا پر اکثر ساتھی کاری عطاو رحمان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اس سے کچھے کچھے رہتے تھے کسی طرح کاری عطاو رحمان کو پتا چل گیا کہ پاکستانی قیدی اس پر مخبر ہونے کا شک کر رہے ہیں چنانچہ ایک دن کاری عطاو رحمان نے مجھے خیمے کلینک میں آ کر مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ پاکستانی لوگ میرے سے کچھے کچھے کیوں رہتے ہیں کیا آپ لوگ مجھے مخبر سمجھتے ہیں کاری عطاو رحمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا ڈاکٹر صاحب میں سب کچھ ہو سکتا ہوں لیکن اپنے ہی ساتھیوں کی جیسوسی کرنے والا مخبر نہیں ہو سکتا میں حیران ہوں کہ آپ سب پاکستانیوں کی نظروں اور عقلوں پر پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اصل مخبر نہیں پہچان پا رہے اور خامخہ مجھ پر ہی شک کر رہے ہیں میں نے حیران ہوتے ہوئے کاری عطاو رحمان سے پوچھا کاری صاحب کیا آپ اصل مخبر کو جانتے ہیں کون ہے وہ کاری عطاو رحمان نے جواب دیتی ہے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن اس مخبر کا نام نہیں بتاؤں گا بلکہ آج رات میں آپ کے خیمے میں رہوں گا اور آدھی رات کے قریب اس مخبر کا آپ کو مشاہدہ کروا دوں گا رات گیارہ بجے کے قریب کاری عطاو رحمان چھکے سے میرے خیمے میں آ گیا اور آہستہ آواز سے میرے ساتھ گپ شپ لگانے لگا رات بارہ بجے کے قریب جس وقت تمام قیدی گہری نیند سو چکے تھے ایک چادر پوش آدمی جیل کی عمارت سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ بغیر کوئی آواز پیدا کے بیتر خلاوں کی طرف جانے لگا کاری عطاو رحمان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ڈاکٹر صاحب اس چادر پوش آدمی پر نظر رکھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کیونکہ یہی آپ کا مطلوبہ آدمی ہے رات کے اندیرے میں یہ چادر پوش آدمی بلکل پہچانا نہیں جا رہا تھا لیکن اتنا تھا کہ ایک سائے کی طرح بیتر خلاوں کی طرف جاتا ہوا ضرور نظر آ رہا تھا یہ چادر پوش بیتر خلا کی دیوار کے ساتھ جا کر رکھ گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا آس پاس کسی زی روح کو نہ پا کر یہ شخص بلکل قریب موجود جیل کے بیرونی صدر دروازے میں جا پہنچا باہر شاید کوئی پہرادار اسی چادر پوش کے انتظار میں تھا کیونکہ یہ شخص جو ہی دروازے کے قریب پہنچا دروازہ کل گیا اور یہ آدمی فورم دروازے سے باہر چلا گیا اور دس منہ بعد جس طرح چپکے سے باہر نکلاتا اسی طرح اندر آ گیا اور ایک بیتر خلا میں جا گسا کاری عطا الرحمان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ڈاکٹر صاحب اس چادر پوش کے بیتر خلا سے نکلنے سے پہلے آپ عمارت کی داخلی رہداری میں جا کر اندیرے میں کڑے ہو جائیں تاکہ آپ اپنے موسن کو دیکھ سکیں میں جلدی سے اپنی بیساکی سنبھالے تاریخ رہداری میں جا کڑا ہوا مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھوڑی دیر بعد ہی مجھے چادر پوش گیلری کی طرف آتا دکائی دیا یہ شخص جلدی سے جب میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے اسے پہچانتے ہوئے روک لیا اور دیمے لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا ملہ آدل کہاں سے آ رہے ہو ہاں یہ وہی ملہ آدل تھا جو چند ہفتے پہلے گریفتار ہو کر زخمی حالت میں جیل میں پہنچا تھا اور ہم پاکستانیوں نے اس کی بے پناہ خدمت کی تھی ملہ آدل نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں میں نے ذرا سخت مگر دیمے لہجے میں ملہ آدل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس بات کو چھوڑو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں جو تم سے میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو اس پر ملہ آدل نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے پیٹ میں کچھ گڑ بڑھتی اس لئے بیت الخلا گیا ہوا تھا میں نے پھر ملہ آدل سے سوال کرتے ہوئے کہا ملہ صاحب آپ کا بیت الخلا جیل سے باہر کب بنا ہے میری بات سن کر مولوی آدل گڑ بڑھا گیا اور حق لاتے ہوئے کہنے لگا کک کک کیا مطلب میں نے ملہ آدل کو استادنش کرتے ہوئے کہا ملہ صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس کا مطلب تم اچھی طرح سمجھتے ہو اور آج مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی وہ آفتین کے سامپ اور احسان فراموش ہو جو آئے روز جیل انتظامیہ کو مخبری کر کے ہماری ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنواتے ہو اور تم ہی وہ بے حص اور بے غیرت انسان ہو جس نے ہمارا باہر کے دنیا کی معلومات کا واحد ذریعہ ریڈیو پکڑوا دیا ملہ آدل یاد کرو ذہن پر زور دو زیادہ پرانی بات نہیں ہے صرف چند ہفتے پہلے کی بات ہے یاد کرو جب تم زخمی حالت میں جیل میں آئے تھے تو چلنے سے بھی معذور تھے ہم پاکستانیوں نے تمہیں سہارا دیا جیل میں بھوک کا راج تھا تمہارے زخمی ہونے کے وجہ سے ہم نے خود بھوکا رہ کر تمہارا پیٹ برنے کی کوشش کی تا کہ تم جلد ازل سے ہتیاب ہو سکو ہم پاکستانیوں نے تمہارے لئے دوائی خریدنے کے لئے اپنی بچی کچھ جمع پونجی تک خرج کر دی لیکن تم نے ہمارے سہارے چلنا سیکھ کر اور روح بسیحت ہوتی ہی ہمیں ہی ڈسنا شروع کر دیا میرے ان تمام باتوں کا ملہ آدل کوئی معقول جواب نہ دے سکا مگر وہ اپنی چوری پکڑے جانے سے اتنا حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اس کے موں سے ٹھیک طرح سے کوئی بات بھی نہیں نکل رہی تھی اور حکلاتے ہوئے فقط آئیں بائیں شائیں ہی کیا جا رہا تھا میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا ملہ صاحب جو اپنے کمرے میں لیکن جانے سے پہلے میرے ایک بات بہت غور سے سن لو اور اسے پلے باندھ لو کہ آئندہ رات تو کیا دن کو بھی اگر تم باہر یا پہرداروں کے برزوں کے نزدیک کڑے نظر آئے تو جہاں تم نے ہمارا عیسار ہمدردی اور شفقت دیکھی ہے وہیں پر تمہیں ہمارے کہر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ہم ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے اپنی بات ختم کر کے میں ملہ عدل کو وہیں کڑا چھوڑ کر واپس اپنے خیمے میں آ گیا جہاں قاری عطاو رحمان میرا انتظار کر رہا تھا میرے خیمے میں داخل ہوتے ہی قاری عطاو رحمان نے ہنستے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کیوں ڈاکٹر صاحب کیسی رہی ملاقات میں نے بیٹھتے ہوئے قاری عطاو رحمان سے کہا قاری صاحب واللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شخص پر ہم پاکستانیوں نے اتنے احسانات کیے وہی ہماری جڑنے کاٹے گا میں نے قاری عطاو رحمان سے معذرت کرتے ہوئے کہا قاری صاحب میں اپنے تمام ان ساتھیوں کے طرف سے جو آپ پر شک کرتے رہے ہیں معذرت چاہتا ہوں امید ہے آپ ہمیں معاف کر دیں گے میری اس بات پر قاری عطاو رحمان نے قصر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سرمندہ نہ کریں میں آپ لوگوں سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں صبح ہوتی ہی میں نے چند ذمہ دار ساتھیوں کو رات کی کاروائی سے آگاہ کر دیا اور انہیں بتایا کہ مولا عادل سے ہوشیار رہیں مولا عادل بھی اس واقعے کے بعد نہ کبھی باہر گیا اور نہ کبھی پہراداروں کے برزوں کے نیچے دیکھا گیا اور اس طرح ساتھیوں پر روز روز کا تشدد بھی بند ہو گیا کیونکہ اندر کی باتیں مولا عادل کے ذریعے باہر جانا بند ہو گئی تھی ایک دن ساتھیوں نے میری اوپر اڑنے والی چادر دھو کر خوشک ہونے کے لئے بیرونی دیوار کے قریب دھوپ میں پہلا کر چھوڑ دی اثر کے وقت جب ساتھی چادر اٹھانے کی لے گئے تو انہیں چادر وہاں نہ ملی ہم نے تمام جیل میں چادر تلاش کرنے کی کوشش کی ساتھیوں سے پوچھا لیکن چادر نہ ملی بائی او بے دلہ نے اتحاقا برجوں پر موجود پہرداروں سے بھی چادر کے بارے میں پوچھا انہوں نے بھی لاعلم کا اظہار کیا چنانچہ ہم تک خار کر بیٹھ گئے اگرے دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت اتفاقا ایک بکری کا بچہ کہیں سے جیل میں آگھوسا اور قیدی بکرے کے بچے کے ساتھ کلنے لگے ایک ساتھی بکری کا بچہ اٹھا کر مزاکن جیل کے سہن میں قیدیوں کو حدیث کا سبق دیتے ہوئے مولوی عبدالسمت کے پاس لے گیا مولوی عبدالسمت صاحب بھی درست چوڑ کر بکری کے بچے سے کلنے لگے دریئے اثناء شمال مغربی برج کے ایک پہردار نے چلاتے ہوئے ہمارے باشی بائی بنیامین کو آواز دیتے ہوئے کہا بنیامین بنیامین یہ تمہارے کسی قیدی کی چادر ہوا سے اوپر برج میں آگئی ہے آ کر لے جاؤ دراصل چادر ہوا سے اوپر نہیں گئی تھی بلکہ پہردار نے قصدن چوری کی نیت سے اٹھائی تھی کیونکہ آج صبح تک اے پہردار چادر سے بے خبر اور انکاری تھا اب بکری کا بچہ دے کر پیٹ پولنے کا خوف جب پہردار پر تاری ہوا تو اس نے ہوا کا بہانہ بنا کر چادر واپس لوٹا دی اس طرح یہ بکری کا بچہ میرے لئے رحمت ثابت ہوا درہ الواسہ میں بائی رحمت اللہ کے بوٹ چوری ہونے پر بکری کے بچے پر عمل کرنے کا جو شوشہ ساتیوں نے چھوڑا تھا یہ بھی اسی کا اثر تھا جو میری چادر واپس مل گئی مارس کے آخر میں ایک دن ایک ہیلی کیپٹر جیل کے باہر آ کر اترا جس میں چند پنسیری افیسر آئے تھے ان افیسر نے جیل میں داخل ہوتی ہی بائی شاکیب حسین بلی سیلکوٹی اور عبید یمنی کو اپنے پاس بلاتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ آپ دونوں آزاد ہو رہے ہیں ہم آپ کو پنسیری لے جانے کیلئے آئے ہیں جہاں پر آپ کے رشتدار آپ کے منتظر ہیں چنانچہ آپ دونوں جلدی سے جانے کی تیاری کر لیں آدھے گھنٹے بعد یہ دونوں ساتھی اور چند افغانی قیدی پرنام آنکوں اور دھیروں دعاوں کے ساتھ ہمیں الویدہ کہتے ہوئے ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر پنسیری کی طرف روانہ ہو گئے انجیز میں سردیوں کا برفانی موسم جیتنا شدید تھا اس سے کئی گناہ زیادہ فیدت کے ساتھ موسم گرمہ ہمارے سروں پر آن پہنچا ویسے تو قید میں شروع دن سے ہی ہمیں بوک اور بیماریوں سے واسطہ پڑتا آ رہا تھا لیکن انجیز جیل میں گرمی کا موسم اپنے جلوں میں ایسی خطرناک بیماریاں لے کر آیا جس نے تمام قیدیوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ایسے میں ہر قیدی کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے منڈلاتی ہوئی نظر آنے لگی سن 2001 کا موسم گرمہ شروع ہوتی ہی مجھ سمیت تمام دو سو کے دو سو قیدی ملیریا قسم کے ایک عجیب و غریب بخار میں مبتلا ہو گئے یہ بخار جب شدت اختیار کرتا تو قیدی اس بخار کی زیر اثر ہزیان بکھنا شروع کر دیتے ایسے میں عجیب اور دل دہلا دینے والا منظر ہو جاتا اس بخار کی وجہ سے کہیں کوئی قیدی نعرے لگاتا نظر آتا اور کہیں زور زور سے کہہ کہہ لگاتا کہیں کوئی کمانڈر ٹائپ قیدی اس بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں سمجھتے ہوئے زور زور سے جنگی احکامات و ہدایات دیتا نظر آتا اور کوئی قیدی دشمن کو للکار تھا غرض یہ کہ اس دوران ہماری جیل کسی پاگل خانے کا منظر پیش کر رہی تھی یہ بیماری آہستہ آہستہ حملہ آور نہیں ہوئی تھی بلکہ یکدم اور اچانک حملہ کرتی تھی اور جس قیدی پر یہ حملہ ہوتا وہ دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی دردناک اور عجیب و غریب عذیت میں مبتلا ہو جاتا آج جو ساتھی عذیت میں مبتلا مریض کی خدمت کر رہے ہوتے اگلے دن وہ خود بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے اس نہ معلوم بیماری نے یہیں پر بس نہیں کی بلکہ مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قیدیوں کی جان بھی لینا شروع کر دی سنانچہ ایک دن صبح دس بجے کے قریب اس بیماری نے سب سے پہلے بنو کے رہنے والے بائی ماسٹر ظاہر پر شدید حملہ کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بائی ظاہر دائی عجل کو لبے کہتے ہوئے شہید ہو گئے اس موزی بیماری کے وجہ سے ساتھیو کے شہادت کا سلسلہ چلا تو موسم سرما شروع ہونے تک چلتا ہی چلا گیا بائی ظاہر کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد لودران کے بائی ظاہر کو اس بیماری نے نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گئے اس کے بعد دو دو تین تین ہفتوں کے وقفوں سے پانچ چھ افغانی ساتھیوں کی اس بیماری نے جان لے لی اور وہ شہید ہو گئے اس کے بعد اس بیماری کا آگلا شکار حارون آباد ظلہ بحول نگر کے بائی جعوید شیرباز بنے اور شہید ہو گئے بائی جعوید شیرباز کی شہادت کے ٹھیک پانچ دن بعد رحیم یار خان کے بائی فیاس کو اس بیماری نے چھاٹ لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے پیدر پیس ساتھیوں کے شہادت اور خطرناک اور نہ سمجھ میں آنے والی بیماری کے وجہ سے تمام قیدی اپنے اپنی وسیعتنا میں لکھ کر ناگہانی موت کا سراپہ انتظار کر رہے تھے ایسے میں ہر قیدی ایک دوسرے سے معافی تلافی اور توبہ استفوار میں مشکول تھا علامہ عزی اس آزمائش اور بیماری سے پناہ مانگتی ہوئے اللہ رب العزت کے حضور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے پوری جیل میں اجتماعی دعائیں مانگی جا رہی تھی یہ بیماری جس نے بہت سارے قیدیوں کی جان لے لی اور تمام قیدیوں کو موت کے دہانے پر لا پہنچایا اگرچہ سمجھ میں نہ آنے والی بیماری تھی لیکن میری ناقص عقل نے اس بیماری کی جو تشخیص کی اس کے مطابق سب سے پہلے قیدیوں کو ملیریا ہوتا تھا غزائی قلت اور کمزوری کی وجہ سے چونکہ قیدیوں کے جسموں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بلکل نہیں ہوتی تھی اور اگر کچھ قوت مدافعت ہوتی بھی تھی تو وہ بلکل کمزور ہوتی تھی چونکہ قیدیوں کے جسموں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے ملیریا چند ہی دنوں میں خطرناک ٹائفائیڈ کی صورت اختیار کر لیتا اور یہ ٹائفائیڈ عدویات کی عدم دستیابی اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے ڈیریکٹ ہیپیٹائٹس سی کی خطرناک اور آخری سٹیج پر جا پہنچتا جس سے مریض چند ہی دنوں میں دار فانی سے خوچ کر جاتا یہ میری ناکس اکل کا تجربہ تھا جو غلط بھی ہو سکتا ہے اصل حقیقت تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں انجیز جیل کے چاروں طرف بلند بالا پہاڑ تھے جس کی وجہ سے گرمی کے موسم میں یہاں گرمی کی حیدت کلے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی پائپوں کے ذریعے جیل میں چشموں سے آنے والا پانی اس موسم میں ایسے ہوتا تھا جیسے پیچھے کسی بہت بڑے گھیزر سے نکل کر آ رہا ہو دوپہر کے وقت گرم ہونے کے وجہ سے اس پانی سے وضو وغیرہ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا اور سب سے عزیب بات جو گرمیوں کے موسم میں انجیز جیل میں ہمارے مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ اتنی شدید اور جان لیوہ گرمی کے بوجود وہاں پر ہم قیدیوں کو پسینہ نہیں آتا تھا حالانکہ پاکستان اور دوسرے علاقوں میں توڑی سی گرمی پڑھنے پر بھی لوگ پسینے سے شرابور ہو جاتے اس معاملے کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آسکی خدا خدا کر کے موسم گرمہ کے حیدت میں کچھ کمی آئی تو قیدیوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوا کیونکہ گرمی کی حیدت کم ہوتی ہی قیدیوں کو اس انجانی بیماری سے چھٹکارہ ملنا شروع ہو گیا اس بیماری کا زور گرمی کی حیدت کم ہونے پر ٹوٹا یا ساتھیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایج جو ان کے سارے کے ساتھ گرگڑانا اس بیماری کو دفع کرنے کا باعث بنا بہرحال یہ بیماری جس طرح آنن فانن اور اچانک آئی تھی اسی طرح قیدیوں کو لاغر کر کے اچانک غائب ہو گئی اس بیماری کا اس طرح اچانک ختم ہو جانا یقیناً قیدیوں کے گرگڑانے اور دعاوں ہی کھانا تھی جاتا کیونکہ عام حالات میں کوئی بھی بیماری بغیر علاج موالیے کے کلی طور پر اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی سات ستمبر سن 2001 صبح دس گیارہ بجے امریکہ کے کسی صحافتی ادارے کی عرب نجات دونوں جوان صحافی جیل میں آئے اور دوپہر تک ہم قیدیوں کے انٹرویو کرتے رہے استوران ترجمانی کے فرائض ہمارے پاکستانی نجات برطانوی ساتھی انور خان ادا کر رہے تھے دوپہر کے وقت جب قیدی کھانا کھانے لگے تو ہم نے ان صحافیوں کو کھانے کی دعوت دی چنانچہ دونوں صحافی بلا تردد ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہماری طرح سوکی روٹی پانے کے ساتھ کھانے لگے کھانے کے بعد ان دونوں صحافیوں نے عضو کر کے ہمارے ساتھ زہر کی نماز ادا کی نماز کے بعد یہ لوگ دوبارہ مختلف قیدیوں سے گفتگو کرنے لگے ان صحافیوں کے گفتگو کی انداز سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگ صرف ٹائم پاس کر رہے ہوں اور قیدیوں سے انٹرویو کی انہیں کوئی ضرورت نہ ہو آلانکہ صحافی لوگ تو بال کی کال اتارنے تک جاتے ہیں لیکن یہ لوگ صرف ادھر ادھر کی باتیں اور قیدیوں کو مختلف قسم کی نصیحتی ہی کر رہے تھے اثر کا وقت داخل ہوتی ہی ان دونوں صحافیوں نے اثر کی نماز باجامات ادا کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو کچھ ساتھی انہیں ترجمان انمرک خان کی وساطت سے انہیں گزارش کرتے ہوئے کہا جب آپ کابل جائیں تو ریٹ کراس والوں کو ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس سردی سے بچاؤ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا ہمارے لئے کمبل وغیرہ جیل میں پہنچا دو دونوں قیدی تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے خوشگوار اور دلچسپ بحث چھوڑ گئے ان صحافیوں کے جاتے ہی قیدیوں میں کسر پسر شروع ہو گئی اور قیدی دوسرے قیدی کو رازداری سے یہی کہتا ہوا نظر آتا یہ صحافی نہیں ہو سکتے صحافی ایسے نہیں ہوتے کوئی اپنے طور پر فلسفہ جاڑتے ہوئے سرگوشیوں میں یہ کہتا پھر رہا تھا ان صحافیوں کی داڑیاں بھی تازہ تازہ شیو کی ہوئی لگتی ہیں یعنی یہاں آنے سے پہلے سنت کے مطابق ان کی داڑیاں تھی غرض یہ کہ جتنے مو اتنی باتیں مجموعی طور پر تمام قیدی ان صحافیوں سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے اور اکثر قیدیوں کے دلوں سے ان صحافیوں کیلئے دعائیں نکل رہی تھی جہاں قیدیوں کی اکثریت ان عرب صحافیوں کی تعریفوں کے پول باندھ رہی تھی وہاں پر چند ایسے سادہ قیدی بھی تھے جو ان عرب صحافیوں کو امریکن سی آئی اے کا ایجنٹ بتاتی ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ قیدیوں کی جاسوسی اور ان کے خیالات جاننے کیلئے آئے تھے لیکن جلد ہی صرف چند دنوں کے اندر پتا چل گیا کہ ان صحافیوں کے بارے میں قیدیوں کی اکثریت کا گمان ہی حقیقت پر مبنی تھا جی عرب صحافی کسی عظیم مقصد کیلئے آئے ہیں ان عرب صحافیوں کے جانے کے تین دن بعد دس ستمبر کے دن اچانک باہر سے آئی ہوئے شمالی اتحاد کی بیس پچھس مسلح فوجی جیل سرپرس موامن عبدالوہد کی قیادت میں آندھی اور توفان کی طرح جیل میں آگوسے اور آتے ہی انہوں نے قیدیوں کو زدہ کوپ کرتے ہوئے کمروں سے باہر نکال کر میدان کے ایک طرف جمع کرنا شروع کر دیا تمام قیدیوں کو باہر نکالنے کے بعد مسعودی فوجیوں نے قیدیوں کا سامان کمروں سے اٹھا اٹھا کر باہر میدان کی دوسری طرف لا کر پینکنا شروع کر دیا کمروں کے اندر نیچے بچی ہوئی چٹائیاں تک ان مسلح افراد نے لا کر پینکی تمام کمروں کی ادھیڑنے کی حد تک تلاشی لے کر اور قیدیوں کے مکمل جامع تلاشی کرنے کے بعد یہ لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح تیجی کے ساتھ واپس چلے گئے جاتے جاتے یہ لوگ ہمارے برطانوی قیدی ساتھی انور خان کو بھی گسیڑتے ہوئے ساتھ لے گئے ہم تمام قیدی حیران اور پریشان تھے کہ اچانک ان لوگوں پر کیا افتاد آن پڑی کہ انہوں نے ہماری پوری جیل کو ادیڑ کر رکھ دیا اور انور خان کو بھی ساتھ لے گئے اس واقعہ کے بعد قیدیوں میں ترہ ترہ کی باتیں گردرش کرنے لگیں اس رات ایک قیدی ساتھی نے کسی طرح پہرداروں کی احمد شاہ مسعود کے بارے میں گفتگو سن لی اور اس نے ساتھیوں کو آ کر بتایا کہ میں نے بیت الخلا کے قریب والے برچ کے پہرداروں کی کچھ گفتگو سنی ہے وہ دماکہ میں کسی کے قتل ہونے کی باتیں کرتے ہوئے بار بار احمد شاہ مسعود کا نام لے رہے تھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ احمد شاہ مسعود قتل ہو گیا ہے احمد شاہ مسعود کے مشکوک قتل کی افواہ آنن فانن اور رازداری کے ساتھ تمام پاکستانی قیدوں میں پھیل گئی رات دیر تک ہم قیدی اس خبر پر آفس میں تفسرہ کرتے رہے اور اس خبر کی تصدیق یا تقذیب کا کوئی ذریعہ دونے کے بارے میں سوچتے رہے